بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کر لیجئے گا اور گھنڈی کے آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹیفکیشنز کو کلک کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے جب میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں ٹھیک ہے جی تو آج کے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں بسیکلی یہ جو ٹاپک ہے یہ میٹر کے سٹوڈنٹس کے لیے بنائی جاری ہے ویڈیو اس کے اندر اور بہت سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو آئی سی ایس کے بارے میں نہیں لیے معلومات جانتے ہوتے تو آئی سی ایس جو ہوتا ہے آئی انٹرمیڈیٹ کمپیوٹر سائنس اسے کہا جاتا ہے اور اس کے اندر کمپیوٹر سبجیکس کا میسیگلی زیادہ فوکس کیا گیا ہے اب بہت سٹوڈنٹس کا سوال ہوتا ہے ساری آئی سی ایس کے اندر کیا پروسیجر ہوتا ہے کیا یہ ایف ایس ای کے نمبر اتنی ہی ہوتے ہیں ایف ایس ای جتنی ہی ہوتے ہیں کیا اس کا کوئی سکوپ ہے بھی پاکستان میں تو کیا یہ سبجیکٹ ایم بھی ہے یا نہیں ہے کیا ہم یہ کر پائیں گے کیا آگے بی ایس اگر کرنا ہو جنہیں آگے پڑھنا ہو تو کیا وہ کس شعبے میں جا سکتے ہیں کیا کمپیوٹر کے آگے کسی اور انجنرنگ فیل میں بھی جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتائی جائیں گی آپ نے غور سے سننی ہے اور کوئی بھی کوئیسٹن ہو آپ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ بہت سٹوڈنٹس کو کنفیجن ہوتی ہے تو اس لحاظ سے آپ سوال پوچھنا چاہیں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں میں نے ایک پروپرلی انیمیشنز بنائی یہ پریزنٹیشن اس کی اوپر آپ کو سٹیپ بے سٹیپ کمپیوٹر کی سکرین پہ جا کے میں آپ کو وہاں پہ سمجھاتا ہوں کہ کیا کیا آئی سی ایس کے اندر ہوتا ہے کون کون سے الیکٹیو اور کمپلسوری سبجیکٹس آپ نے پڑھنے ہوتے ہیں آئی سی ایس کے اندر آپ کون کون سے سبجیکٹس کو یوز کر کے آپ آئی سی ایس کر سکتے ہیں کیونکہ آئی سی ایس صرف زیادہ در لوگ ایمیت دیتے ہیں جی کمپیوٹر فیزکس میت لیکن اس کے علاوہ بھی گروپس ہوتے ہیں آئی سی ایس کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کالج کی جو رولز ہیں کہ کیا ان کے اندر وہ کورسز کرائے جا رہے ہیں یا نہیں کرائے جا رہے ہیں یہ بات کی کنڈیشن ہے لیکن آئی سی ایس کے اندر آپ کون کون سے سبجیکٹس پڑھ سکتے ہیں الیکٹیوز کمپلسٹری تو آپ نے پڑھنی ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کمپلسٹری کون سے سبجیکٹس ہوتے ہیں اور الیکٹیو کون سے ہوتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنے ہیں کیونکہ جب تک آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے آپ کو کوئی چیز کلیر نہیں ہوگی اگر آپ کو پتے ہیں تو آپ کسی کے ساتھ یہ چیز شیئر کر سکتے ہیں ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں تاکہ ان کے لیے آگے ایڈمیشن لینا آسان ہو جائے کمپیوٹر کی سکرین میں جانے سے پہلے سب سے پہلے میں ان لوگوں سے یہ کہنے جا رہا ہوں جو کہ بہت غور سے شاید سن بھی رہوں گے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ بچوں کو کہتے ہیں جی آئی سی ایس نہ رکھیں کمپیوٹر فیل میں نہ جائیں یہ کمپیوٹر کا کیا سکوپ ہے تو سب سے پہلے تو میں ان لوگوں سے حیران ہوگی وہ کس طرح یہ بات کہتے ہیں کیونکہ آج گل کا دور جو ہے اس کے اندر ہر چیز کمپیوٹرائزڈ ہے ہر کام کمپیوٹر مشین سے ہو رہا ہے صرف کمپیوٹر یہ نہیں ہوتا ماؤز کی بورٹ آپ موبائل فون یوز کر رہے ہیں گرافک ٹیبلٹ یوز کر رہے ہیں آپ ایٹی ایم مشینز یوز کر رہے ہیں آپ آن لائن بینکنگ فیل میں جاتے ہیں آپ میڈیکل فیل میں جاتے ہیں ایکسریز کر رہے ہیں سکیننگ ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں کمپیوٹرائزڈ مشین کی اوپر ہی ہو رہی ہیں کمپیوٹرائزڈ ہیں آپ کس طرح پھر کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر کی اہمیت نہیں ہے تو یہ جو لوگ بات کہتے ہیں ہم بہت سے استعظہ بھی کہتے ہیں اگر یہ کیمسٹری کی نسبت کمپیوٹر کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو سرہ سر یہ زیادتی کرتے ہیں بچوں کے ذین میں غلب بات ڈال رہے ہیں یہ علیدہ بات ہے کیمسٹری is tough subject than computer science but computer science is not an easy subject اس لیے آپ بچوں کو اس طرح غلط guidance نہ دیں ٹھیک ہے جنہوں نے نہیں پڑھنا آپ بشاگ نہ پڑھیں آپ کسی اور فیلڈ میں جائیں لیکن properly جس کا شوق ہے student کو اس کو پڑھنے دیں جو بچہ جس subject میں interest رکھتا ہے وہ اسی میں کامیاب ہوتا ہے آپ اگر اس کو کیمسٹری کیمسٹری کہتے رہے ہیں کہ کیمسٹری پڑھے اور اس کا دل کمپیوٹر میں ہے تو وہ کمپیوٹر کے علاوہ نہیں پڑھ سکتا آپ جو مرضی کیمسٹری میں وہ 910 میں کیمسٹری اس نے top کی ہو لیکن اس میں اگر نہیں کر رہا تو وہ بچے کی آپ اس سے permission پو لے سکتے ہیں یا بچے سے پوچھ سکتے ہیں رائے لے سکتے ہیں آپ اپنی permission تھوپ دیں parents بھی اور بہت سیاس ecologies ہیں جہاں پہ جب animation کل جاتا ہے بچہ لائک ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کو کیمسٹری رکھوائیں لائک بچہ کمپیوٹر میں نہیں آسکتا یہ کیسی آپ نے عجیب سی بات کہہ دیجی لائک بچہ جو ہے وہ لائک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کمپیوٹر رکھ رہے ہیں کہتے ہیں نہیں آپ لائک ہے آپ کیمسٹری رکھیں آپ میڈیکل میں جائیں خدا کا خوف کریں جو بچہ چاہتا ہے اس کو اس فیل میں جانے دیا کریں پھر آپ کہتے ہیں جی بچے کا output نہیں آتا result نہیں آتا یہ آپ جب اپنی مرضی تھوپتے ہیں تو پھر اس طرح result نہیں آتا تو ابھی چلیں جی کمپیوٹر سکرین کی طرف چلتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو میں ڈیٹیل کمپیوٹر سائنس سبجیکٹس کے بارے میں بتاتا ہوں تو یہ میں کمپیوٹر سکرین کی طرف آ چکا ہوں اور اب یہاں پہ میں آپ کو ڈیٹیل انفرمیشن بتاتا ہوں جی آئی سی ایس سبجیکٹس سے ریلیٹڈ سب سے پہلے جو مین چیز آپ سمجھ لیں وہ ہے جی کمپلسری سبجیکٹس کیا ہوتے ہیں بہت سے سٹورنٹس کو کنفیجن ہوتی ہے ہم نے جو لازمی سبجیکٹس پڑھنے وہ کون سے ہوں گے آئی سی ایس کے اندر تو فرسٹیئر کے اندر اردو انگلیش اور اسلامیات آپ کے لازمی ہوتے ہیں اور سیکنڈیئر کے اندر اردو انگلیش اور اسلامیات کی جگہ پاک سٹیڈیز آ جاتے ہیں پس یہ فرق ہوتا ہے اردو انگلیش تو آپ نے لازمی پڑھنے ہوتی یہ کمپلسری سبجیکٹس ہیں یہ آپ کے فرسٹیئر آئی سی ایس میں بھی ہوں گے اور سیکنڈیئر آئی سی ایس میں بھی ہوں گے صرف فرقی فرسٹیئر میں اسلامیات اور سیکنڈیئر میں پاک سٹیڈیز آ جائے گا ابھی سننے میں یہ آیا ہے کہ جو نیا جو ایک کورس انٹرڈیوز کر رہا ہے قرآن پاک سے ریلیٹڈ جس کے اندر چار سے پانچ صورت ہیں اس کے کورس کو بھی شامل کیا گیا ہے اور اس کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا تو اگر اس لحاظ سے بات کرنا تو وہ تو آپ دونوں لحاظ سے پڑھیں گے لیکن بیسکلی بنیادی یہی کمپلسٹری سبجیکٹس آپ کے یہی ہیں اس کے بعد اگر الیکٹیو سبجیکٹس کی طرف چلیں تو الیکٹیو سبجیکٹس جو آئی سی ایس کے اندر ہوتے ہیں اس کو بیسکلی چار گروپس میں رکھا گیا ہے پہلے گروپ ون جو ہے اس کے اندر آپ کمپیوٹر فیزکس اور میت رکھ سکتے ہیں ایک تو پہلے یہ گروپ میں مطلب آپ نے جو کمپلسٹری پڑھنے ہی پڑھنے ہیں ان کے ساتھ آپ یہ تین سبجیکٹس رکھ سکتے ہیں تو کائی سی ایس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف یہ ایک گروپ ون ہی ہوتا ہے گروپ ٹو، ٹری، فور بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ وہ کالجز والے وہ کورسز کرا رہے ہیں یا نہیں تو ایک تو یہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کمپیوٹر فیزکس اور میت کا کمبینیشن ہوتا ہے دوسرے گروپ کے اندر کمپیوٹر سٹیٹس اور میت کا کمبینیشن ہوتا ہے تیسرے گروپ کے اندر کمپیوٹر فیزکس اور سٹیٹس کا کمبینیشن ہوتا ہے اور چوتھے کے اندر کمپیوٹر سٹیٹس اور ایکنومکس کا کمبینیشن ہوتا ہے تو یہ آئی سی ایس کے اندر مختلف آپ کہہ سکتے ہیں گروپس ہوتے ہیں مختلف آپ گروپ کی بحث پر آئی سی ایس سبجیکٹس رکھ سکتے ہیں آئی سی ایس کے اندر کمبینیشن آف سبجیکس ڈیفرنٹ بھی ہیں لیکن پاکستان کے اندر زیادہ درہ ورحال جو ہوتا ہے وہ گروپ ون آئی سی ایس کے اندر زیادہ استعمال کیا جا رہے جس کے اندر کمپیوٹر فیزکس اور میت سبجیکس کا کمبینیشن استعمال کیا جا رہے اس کے بعد اگر سوال آئے بہت سے سوڈنٹ کا اور پیرنٹس کا سب سے زیادہ آئی سی ایس کرنے کے بعد کون سی فیلڈ میں جانا چاہیے تو وہ آپ کے سامنے آپ کلکییں گے اگر آپ چار سال کا بی ایس پروگرامز کرنا چاہتے ہیں آپ آئی سی ایس کے بعد چار سال کا بی ایس پروگرام کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ بی ایس آئی ٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی چار سال کا کر سکتے ہیں کورس بی ایس سی ایس مطلب کمپیوٹر سائنس کے اندر آپ چار سال کی دگری کر سکتے ہیں اس در 4 سال کا بی ایس آٹیفیشل انٹیلیجنس نئی فیلڈ آئیے روبوٹنگ مشین سے ریلیٹڈ بہت ہی اہم فیلڈ آپ سمجھ لیں کہ آج کل کے لحاظ سے ہے تو آٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر بی ایس آپ کر سکتے ہیں اس در نینو ٹیکنولوجی جو ہے اس کے اندر آپ بی ایس کر سکتے ہیں اس در سپیس سائنس جو ہے اس کے اندر آپ بی ایس کر سکتے ہیں اور ٹیلی کام انجینرنگ بھی کر سکتے ہیں یہ جو آپ کو میں نے یہاں پہ بی ایس کے پروگرامز بنے سارے چار سال کے پروگرامز آپ آئی سی ایس کے بعد پسٹیر سیکنڈیر کے اندر آئی سی ایس کے بعد آپ یہ کورسز چار سال کی ڈگری کر سکتے ہیں ٹیلی کام انجینرنگ سپیس سائنس نینو ٹیکنالوجی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ آج کل بہت فیمس بھی ہیں اور آئی ٹی کی بات کرنے سے یہ ساری تقریباً اہم ہیں لیکن یہ نئی فیلز ہیں یہ آئیٹیفیشل اور نینو ٹیکنالوجی اچھا اس کے بعد اگر آپ چاہتے کے لئے آئی سی ایس کرنے کے بعد آپ نے انجینرنگ پروگرامز میں جانا ہے تو انجینرنگ پروگرامز کے اندر سارٹ ویر انجینرنگ آپ کر سکتے ہیں الیکٹرانک انجینرنگ بھی کر سکتے ہیں روبوٹکس انجینرنگ بیسکل یا اٹیفیشل انٹیلیجنس سے ریلیٹیڈ ہی ہے روبوٹک انجینرنگ بھی کر سکتے ہیں آپ ہارڈ ویر انجینرنگ بھی اس اس میں کر سکتے ہیں اسی طرح کمپیوٹر انجینرنگ کر سکتے ہیں ہارڈ ویر سے ریلیٹیڈ آپ انجینرنگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں روبوٹک انجینرنگ بھی کر سکتے ہیں الیکٹرانک انجینرنگ بھی کر سکتے ہیں تو یہ آئی سی ایس کے بعد آپ انجینرنگ پروگرامز یہ آپ کے سامنے ایویلیبل ہیں آپ ان میں سے بھی انجینرنگ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم انجینرنگ نہیں کر سکتے ہیں بیسکلی آپ کے پاس نالج ہونا بہت ضروری ہے چار سال کے ڈگری ہونا بہت ضروری ہے اچھا جی اب بہت سے سٹوڈنٹس کے سوالات ہوتے ہیں اہم سوالات جو پوچھے جاتے ہیں میں نے کہا کہ چلے ان کے بھی جواب یہاں پہ دے دیا جائے تو سب سے پہلے سٹوڈنٹس کے جواب یہ میں نے جو آٹس یا سات سکوشن آپ کے سامنے رکھیں یہ زیادہ در بچوں کے سوالات ہوتے ہیں میں نے بہت سے بچوں کو پڑھایا ان کے بہت سے پیرنٹس اب ایڈمیشن لے دیتے تو ان کی بڑی بڑی ایک سوالات کی بھرمار ہوتی ہے تو ان میں سے میں نے کچھ یہ سیلیکٹ کی ہیں کہ کیا پرائیویٹ سٹوڈنٹ ڈو آئی سی ایس کیا مطلب اس کا سوال کا کہ کیا گھر بیٹھے کوئی سٹوڈنٹ آئی سی ایس کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے نو بلکل جی نہیں آپ کو پراپر لی کسی ادارے کے اندر آپ کو ایڈمیشن لینا پڑے گا اور ایڈمیشن لینے کے بعد آپ کو پراپر اس ادارے کی طرح ریجیسٹریشن ہوتی ہے اور وہ سارا پروسیجر ہوتے تو آپ گھر بیٹھ کے نہیں کر سکتے جو کہتے ہیں جی ہو جاتا ہے اس کی پھر اہمیت نہیں ہوتی اس ڈگری کی اس سنت کی اہمیت نہیں ہوتی جو ریگولر ہوتے ہیں اس کی اہمیت سیادہ ہوتی ہے بہت سے پاکستان کے اندر ایسے ادارے ہیں جو کہ گھر بیٹھے بھی سٹوڈنٹ کو کہتے ہیں آپ فیز بھیجتے ہیں آپ کا داخلہ بھیجتے ہیں لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے آپ کو چیز حاصل نہیں کر سکیں گے اور اس کی اہمیت نہیں ہوگی سنت کی تو اس لیے پرائیوٹ سٹوڈنٹ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جی آپ کو کالیج میں ایڈمیشن لینے ہی پڑے گا چاہے وہ پرائیوٹ ہو چاہے وہ گورنمنٹ ہو دوسرا سوال بلکل جی اس کا آنسر ہے ییس کیونکہ بھی آپ کو میں نے اوپر والی یہ دیکھ لیں انجینرنگ پروگرامز کے اندر سارا بتایا کہ آپ انجینرنگ کر سکتے ہیں کوئی پبندی نہیں ہے میں نے بھی آپ کو یہاں پہ بتایا تھا گروپ 1 گروپ 2 گروپ 3 گروپ 4 کے اندر کہ مختلف آپ کمبینیشن آف سبجیکٹس یوز کر سکتے ہیں لیکن بیس کمپیوٹر فیزکس میت ہی یوز کیا جا رہے تو بلکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر فیزکس اور میت باقی کی نزبت اس کے اندر کمبینیشن یہ بیسٹ ہے اور بہت زیادہ جگہ پہ ان سبجیکٹس کی اہمیت رکھی گئی ہے یہ بہت زیادہ ان کا مسئلہ آتا ہے کہ یہ ان میں کیا فارق ہے یہ کوئی فارق ہے باقی سارے سبجیکٹس ایک جیسے صرف فارق آ جاتا ہے کیمیسٹری اور کمپیوٹر سبجیکٹ کا صرف کیمیسٹری والے جو ہوتے ہیں پری انجیننگ والے وہ کیمیسٹری کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں اور میڈیکل والوں کی بات کرنے ان میں تھوڑا سو فارق یہ ہوتا ہے کہ میت کی جگہ بائیو آ جاتا ہے باقی کیمیسٹری کی جگہ کمپیوٹر کی جگہ کیمیسٹری ہوتا ہے میڈیکل کے اندر ان کا میت کی جگہ بائیو آ جاتا ہے اور کمپیوٹر کی جگہ کیمیسٹری ہوتا ہے باقی ان کے بھی باقی سبجیکٹس سیم ہوتے ہیں اور کیمیسٹری کی اندر آپ ایف ایس ای کی بات کریں پری انجیننگ اور آئی سی ایس کی تو ایف ایس ای کی اندر پری انجیننگ یہ کیمیسٹری پڑھی جاتی ہے کمپیوٹر نہیں ہوتا اور آئی سی ایس کے اندر کیمسٹری نہیں ہوتی کمپیوٹر ہوتے اور کوئی فرق نہیں ہے بہت اہم سوال پیرنٹس کا بھی کیا سکوپ کی آئی سے اس کا پہلے تو بات پاکستان کے اندر کسی جیس کا بھی تک کوئی سکوپ نہیں ہے بہت سے لوگ دھکے کھا رہے ہیں تو لیکن تعلیم آپ اگر حاصل کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ آپ کو ضرور ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ضرور فعل دیتے ہیں اگر آپ بچے نے صحیح مانداری کے ساتھ پڑھا ہے آپ کے پیرنٹس میں مانداری کے ساتھ حلال کی کمائی سے آپ کو پڑھا رہے ہیں تو اس کا ریزلٹ آپ کو لازمی ملتا ہے تو پاکستان کے اندر بلکل بہت سکوپ ہے یہ تو ابھی وقت تھی آئی ٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی کے ہیں پوری دنیا آئی ٹی ٹیکنالوجی کی اوپر انفرمیشن ٹیکنالوجی کی اوپر ہی کام کر رہی ہے ہر کام ہر شعبے کے اندر آپ کمپیوٹر فیل کے سمال ہو رہے تو بلکل جی اس کا سکوپ ہے بچوں کے یہ بڑا سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم جوب حاصل کر سکتے ہیں آئی ٹی ایس کے بعد تو بلکل آپ جوب حاصل کر سکتے ہیں آئی ٹی ایس کے بعد اگر آپ جوب نہیں ملی تو آپ کوئی کورس کر سکتے ہیں کورس کر کے بھی آپ اچھا اچھا بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر جو ہے آئی ٹی ایس کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا کیا ریکوائرمنٹ ہونے ہیں مین ریکوائرمنٹ یہی کے لیے آپ کو میٹرک پاس ہونا ہے سو ہی آپ میٹرک آپ کا کلیر ہے آپ پاس ہے تو آپ آئی ٹی ایس کورس کر سکتے ہیں آخری سوال کے ایف ایس ای اور آئی ٹی ایس کے مارکس برابر ہوتے ہیں تو بلکل جی ان کے گیارہ سے نمبر برابر ہوتے ہیں ابھی وہ ایک سبجیکٹ آئی ناظرہ والا ایڈ کیا گیا ہے ہو سکتا اس کی بیس پر بارہ سو ہو جائیں لیکن باقی گیارہ سو ہی ہیں ٹھیک ہے جی برابر ہی نمبر ہوتے ہیں کوئی نمبر زیادہ کم نہیں ہوتے تو یہ تھی جی بنیادی جو چیزیں آئی سی ایس سے لیٹر میں نے کہا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں تو ابھی چلتے ہیں جی واپس سکرین کی طرف یہ آپ نے ساری ڈیٹیل اس ان ویڈیو کے اندر دیکھ لی ہوگی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری جو انفرمیشن آئی سی ایس سے ریلیٹڈ کلیر ہوگی ہوگی تو پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئی کوسٹن ہے آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ چیز پوچھنی چاہیے یا آپ کو کوئی بات کنفیوجن آپ کے مائنڈ میں کر رہی ہے تو یار آپ کمنٹ کیا کریں آپ کمنٹ کریں گے تو آپ کو جواب دیا جائے گا اگر آپ کمنٹ نہیں کریں گے مجھے کیا پتا چلے گا کہ آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں ہوئی آئی یا کلیر نہیں ہوئی تو آپ اوپن لی کمنٹ کریں ضرور جواب دیا جائے گا میں ان یوٹیوبرز کی طرح نہیں ہوں کہ آپ کو جواب نہیں دیا جائے گا لیکن ریلیمنٹ ٹو دہ ٹاپک ہو ٹاپک سے ریلیمنٹ ہوا انشاءاللہ جلد آپ کو اسی ٹائم اسی وقت آپ کو جواب دے دیا جائے گا تو اگر تھوڑا جواب لیٹ بھی ہو جائے تو یہ بھی سمجھ لیے کہ میں بیزی بھی ہو سکتا ہوں لیکن آپ کو ون ڈے آپ کو جواب مل جائے گا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملکات ہوگی اگر پیڈیو پسند آئی ہے لائک لازمی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ پاکستان ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ